کے نام پر کم سے کم کوئی تذکرہ تو کرے ہم سے نبی کا آ کر کے ہم تو چاہتے ہیں کوئی نبی نبی کرتا رہے سانسے یہیں ختم ہوتی رہیں اللہ کرے وہ دن آئے کہ ذکر مصطفیٰ سنتے رہیں زندگی کو خیر آباد کہہ کے رفت ہو جائے اب یہ کہنا نہ پڑے کون جائے گا کون آئے گا وہ ان کی مرضی ہے جو ذکر کی محفل چھوڑ کے میلا سجائے کھڑے ہیں انہیں پتا نہیں ہے جنت میلے میں نہیں بٹھ رہی جنت آج مصطفیٰ کے عاشقوں کے حجوم میں بٹھ رہی ہے یہ تو وہ جگہ ہے جہاں بیٹھنے پہ جنت جہاں سننے پہ جنت جہاں دیکھنے پہ جنت آج تو ہر ہر لمحے کے بدلے میں مصطفیٰ آج اپنے شہزادوں کی خیرات لکھا رہے ہیں مگر بیچ بیچ میں جو لوگ اٹھ کے جاتے ہیں وہ خود نہیں ہے شیطان ہاتھ پکڑ کے لے کے چلتا ہے کہتا ہے چلتے رہا یہاں کام کیا ہے میں نے بھی تو اللہ سے وعدہ کیا میں انہیں بھٹکا ہوں گا میں انہیں گمراہ کروں گا میں انہیں تیرے رازتے سے دور لے کے جاؤں گا اگر سب بیٹھے رہ گئے میرا کام کون کرے رب نے فرمایا تھا جب کوشش کر لے جو میرے ہوں گے وہ تیرے نہیں ہو سکتے ہیں جو میرے ہوں گے وہ تیرے نہیں ہو سکتے ہیں اور جو تیرے ہوں گے وہ میرے نہیں ہو سکتے ہیں تاب ان کی مرضی ہے جو ٹہلنے جانا چاہتے ہیں اور ان کی بھی مرضی ہے جو نبی کی ذکر کی محفل میں بیٹھ کے اپنا ٹھکانہ جنت میں بنانا چاہتے ہیں اب آپ لوگوں کی کیا مرضی ہے بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے کھڑے ہو کے سن رہے ہیں آپ اگر جگہ نہ ہوتی بڑی اچھی دعا دیتا ہے مگر کیا کروں جگہ ہے اب تک کھڑے رہے اللہ اس کھڑے ہونے کے صدقے میں کم سے کم مصطفیٰ کا مدینہ دکھا دے کیونکہ آپ میرے بدعا جب میرے نبی نے کبھی امت کو نہیں دی تو میں کون ہوتا ہوں بدعا کرنے والا میرے نبی ساری زندگی امت کے لیے آسو بہاتے رہے وہ لوگوں بیٹھے وہ نبی کی محفل میں ذرا محبت سے بیٹھ جاؤ پیار سے بیٹھ جاؤ اللہ وہ سن لیں گے وریات کو پہنچیں گے اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دن سے اگر کوئی پوچھ لینا کہ جلسے میں کیوں بیٹھتے ہو کیا ملتا ہے تو انہیں بتا دینا نادانوں تمہیں پتا نہیں ہے میرے نبی کا ذکر کتنا میٹھا ہے تمہیں پتا ہی نہیں میرے نبی کا ذکر کتنا میٹھا ہے اگر شہد کی مک کی ترود پڑتی ہے تو کڑوار رس بھی میٹھا بن جاتا ہے اتنا میٹھا ذکر میرے مصطفیٰ کا ہے اور لوگوں اسی ذکر کی تو برکت ہے جو آج تک عرش کا شامیانہ آسمان کا شامیانہ ہمارے پوپر ہے اسی ذکر کی تو برکت ہے جو ابھی تک زمین سلامت ہے اسی ذکر کی تو برکت ہے جو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چھن رہی ہیں اسی ذکر کی تو برکت ہے جو آج ہر سیسے سینے میں تھڑکن موجود ہے اسی ذکر کی برکت ہے جو آنکھوں میں روشنی موجود ہے اسی سینے اسی ذکر کی برکت ہے جو آج انسان حضرت انسان بن گیا ہے اللہ کی قسم جب تک نبی نہیں آئے تھے تب تک انسان خود کو نہیں پہچانتا تھا اتنا گرا ہوا تھا انسان کہ پتھروں کو دیکھتا تھا اس کے آگے گر جاتا تھا چیجی کو دیکھتا تھا اس کے آگے گر جاتا تھا سورج کی شعاؤں کو دیکھتا تھا اس کے آگے گر جاتا تھا بارش کے قتروں کو گرتے دیکھا اس کے آگے سجدہ کرنے لگ گیا واہ رے ہزاروں رحمتیں نازل ہوا مآمینہ کے لال تری طربت پر ہزاروں سلام ہو سیدہ کے لال تیری ذات پر جب آقا تشریف لائے لوگوں کو سورج کے آگے جھٹے دیکھا آقا نے فرمایا یہ تم سے بڑا نہیں تمہیں ان سے بڑے ہو لوگوں نے کہا تھا آقا یہ کیسے ہو سکتا ہے تب آمینہ کے لال نے ہاتھ کا اشارہ کر کے کہا تھا یہ دیکھو اب پتہ لگاؤ بڑا کون ہے چھوٹا کون ہے جیسے انگلی اٹھی تھی دوبا سورج پلٹ کے واپس آ گیا تھا دنیا کہہ رہی تھی پہچان گئے ہیں دنان بڑا بن کے تشریف نارے تکبیر نارے رسال عظمت مصطفیٰ کوئی چاند کی کرنوں پہ تھا میرے نبی نے اشارہ کر کے دو ٹکڑے کر دیا فرمایا اس کو سجدہ کرتے ہو جب چاند کو ٹکڑے ہوتے دیکھا تب انسان نے اپنے آپ کو پہچانا یہ پہچان میرے نبی نے کرائی ہے وہ لوگوں آج گھر گھر جا کے کہنا پڑتا آ جانا نبی کا ذکر ہوگا آ جانا نبی کا ذکر ہوگا تم کیسے امتی ہو جو تمہیں گھر گھر جا کے بلانا پڑتا ہے آؤ میں تمہیں مدینے کی گلی میں لے کے چلنا چاہتا ہوں حالت تصفر میں مصطفیٰ کے شہر میں چلتے ہیں مجاہد کی نگری سے اگر آخا کے شہر نہ گئے تو پھر کدھر جاؤگے اللہ بود پر ذرا غور کرو پیارے مسجد نبی کا دروازہ ہے ایک چھوٹا سا بچہ ہے عمر ساٹھ یا نو سال ہے جنگل میں اپنی بکری چرا رہا ہے مدینہ شریف سے دور اس کی بستی تھی اچانک اس کی بکری نے دوڑنا شروع کیا بچے نے بکری کے پیچھے دوڑنا شروع کیا بکری دوڑتی رہی بچہ پیچھے پیچھے آخر کے بکری اچانک اچانک مسجد نبی کے دروازے پر پھیر جاتی ہے اللہ ہوا پر بچہ بھی پھیر گیا جیسے بچے کی نکاح اٹھی ہے نکاح اٹھ کر کے سیدھے اس چاند پہ پڑھ جاتی ہے جس چاند کے صدقے میں خدا نے آسمان کا چاند بنایا ہے اس حسین پہ پڑھ جاتی ہے جس کے صدقے میں اللہ نے یوسف کو حسن عطا فرمایا ہے اس مہجبی پہ پڑھ جاتی ہے جس کے حسن پہ ہزاروں حسین قربان ہوتے ہیں اس حسین کے چلو پہ پڑھ جاتی ہے کہ یوسف کے حسن پہ ایک سلیخہ فیدہ تھی لیکن جب مصطفیٰ کا حسن پہ پردہ ہولا ہے تو وہاں عورت بھی داتی یہاں پہ خدا کی خدای قربان ہو لا جواب لا جواب خدا کی خدای قربان ہو گئی اس چہرے پہ جب بچے کی نگاہ پڑینا توجہ ہے آپ اللہ سلامت رکھے مصطفیٰ کے صدقے میں اللہ تجھے اور مجھے مدینہ کا مسافر بنا دے مدینہ کا مسافر بنا دے اوہ لوگو عشق کرو مصطفیٰ سے عشق کرو آقا سے یہ وہ سودا ہے جو کئی رسوہ ہونے نہیں دیتا جو کئی رسوہ ہونے نہیں دیتا بچے کی نگاہ مصطفیٰ کے چیرے پہ پڑی اللہ اکبر کیا کہ ہوگے بچہ تھا نہ سمجھ تھا اوہ لوگو یہ تو انسان ہے جس سواری پہ مصطفیٰ قدم رکھ دیں اسے اتنا شہور آتا ہے کہ ابو بکر کس گلی میں رہتا ہے مصطفیٰ کی سواری کو پتا ہے عمر کی بی عمر کا ڈیرہ کس گلی میں ہے مصطفیٰ کی سواری کو پتا ہے اللہ اکبر ذرا سوچو تو صحیح اس بچے کا مقدر کتنا عظیم ہوگا جو بکری کے سہارے مسجد نبی کے دروازے تک آیا اور کسی مومن کا بچہ نہیں تھا وہ ایک کافرہ کا بچہ تھا غیر مسلم کا بیٹا تھا نگاہ پڑی نہ یوں دیکھتا رہ گیا جب دیکھتا رہا میرے نبی نے فرمایا کیا دیکھ رہا ہے بیٹے جیسی اتنا جملہ کہا نا بس مصطفیٰ کی زبان سے جملے کا نکلنا تھا بچہ کہتا غیر میں آپ کا چہرہ دیکھ رہا اللہ آقا نے فرمایا بیٹے تیری بکری مل گئی جب واپس چلا جاؤ اس نے کہا ایسے نہیں آپ بتائیے کون ہیں مصطفیٰ مسکرہ کے فرماتے ہیں بیٹے مجھ سے کیا پوچھتا ہے بتا تو بتا میں تجھے کون لگتا ہوں اس نے کہا تھا اوہ حسین و مہجبی تیرے جیسا آج تک میں نے کوئی دیکھا نہیں ہے تسا حسین میری نظروں میں کبھی آیا نہیں ہے میں کیسے فیصلہ کروں تو کون ہے آقا فرماتے ہیں بیٹے مجھے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں اتنا سننا تھا بچے کی آنکھیں پرسنے لگ جاتی ہیں آقا فرماتے ہیں بیٹا جاتے کیوں نہیں وہ بچے نے کہا سرکار کیسے چھوڑ کے جاؤں نظرہ چہرے سے ہٹتی گھٹنے کو گوارہ نہیں کرتی ہیں آقا تجھے چھوڑ کے گھر کیسے جاؤں گا میرے نبی نے فرمایا بیٹے ماں انتظار کر رہی ہوگی آقا نے فرمایا نا ماں انتظار کر رہی ہوگی بچے نے کہا آقا آیا تو خالی ہاتھ تا دامن بھر کے واپس جانا چاہتا ہوں مصطفیٰ فرماتے ہیں بیٹے چاہتا کیا ہے کہتا سرکار مجھے اپنا بنا لیجئے میرے سرکار نے اس نو سال کے بچے کو کلمہ پڑھایا ہے آپ نے دعائیں دی ہیں بچے کو رخصت کر دیا ہے اب بچہ جب گھر واپس آیا ہے تو اب ذرا غور سے سننا پیارے بات پڑی پیاری کرنے لگا ہوں میں نے نبی کا ذکر چھیڑ دیا ہے اور آقا کا ذکر تو وہ ہے کہ اگر پہاڑوں میں بیٹھ کے کر دو تو پتھر آنسو بہانے لگ جاتے ہیں مچھنی ندی کے کنارے پہ کھڑے ہو جاؤ تو مچھنیا مصطفیٰ کا ذکر سننے لگ جاتی ہیں یار اس عظیم ذات کا تذکرہ میں نے چھیڑا ہے ذرا دل تھام کے بات سننا بچہ تو گھر واپس چلا گیا لیکن جب بکری لے کر کے جنگل میں جاتا ہے تو بکری چراتا ہے زبان پہ نبی نبی کے ترانے رہتے ہیں زبان پہ نبی نبی کے ترانے رہتے ہیں باپ کا انتقال ہو گیا ہے ایک دن ماں نے کہا لخت جکر ذرا بتا تو سہی تری زبان پہ یہ نبی نبی کیسے آتا ہے بچے نے کہا تھا ماں تجھے کیا بتاؤں ایک دن میں گیا تھا اللہ اگر جیسی بچے نے اپنی داستان سنانا شروع کی گئے بچے نے اللہ اگر داستان سنانا شروع کی اماں نے کہا بیٹے ذرا ٹھہر تو سہی چھپ جا اگر کوئی راز کی بات ہے تو بیان مت کر دینا کہا کس لیے کہا چچا دھر کے اندر موجود ہے اگر وہ سن لے گا تو بیٹے تجھے معاف نہیں کرے گا جیسی بچے نے اتنا سناغے بچے کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں بچہ رو کے کہتا اے ماں کاش اگر سر پہ باپ کا سایا ہوتا تو آج چچا کا اتنا خطرہ نہ ہوتا جیسی بچے نے اتنا چملہ کہا ہے ماں کی آنکھیں پرسنے لگ جاتی ہیں کچھ دن کا عرصہ گزرا ہے چچا نے اس کی ماں کو گھر سے باہر نکال دیا ہے اس ماں نے جا کے دوسرے شوہر سے نکاح کر لیا ہے اب بچہ گھر میں یا تنہا رہ جاتا ہے جب بچہ گھر میں تنہا رہا ہے چچا کی پکریاں چرانا شروع کر دیتا ہے ایک دن چچا جنگل میں گیا کیا دیکھتا کہ یہی بچہ ہے ایک جور کے درخت کے نیچے بیٹھا ہے زبان پہ نبی نبی ہے آنکھوں میں آسووں کا سیلاب ہے بچہ رو کے کہہ رہا تھا مدینے والے ایک دن ہاتھ پکڑ کے اپنا بنایا تھا اب بتا دیدار دوبارہ کب کرانا ہوگا بچے نے اتنا کہا ہے چچا نے اتنا چملہ سنا ہے چچا نے ہاتھ پکڑا کہا بتا تو صحیح کس نبی کی بات کرتا ہے جیسے اس نے اتنا چملہ سنا ہے بچے کی تہشت سے سانسیں تھمنے لگ جاتی ہیں بچے نے کہا چچا کیا بتاؤں ایک دن میری بکری مسجد نبی چلی گئی تھی اور وہاں میں نے بڑے حسین کو دیکھا تھا دنیا محمد کہہ کے پکارتی ہے سنا گئے وہ اللہ کا رسول ہے میں نے اسی کا کلمہ پڑھ لیا ہے چچا جب سے کلمہ پڑھا ہے اس کا عشق میرے دل میں آ گیا گئے جیسی اتنا چملہ چچا نے سنا گئے چچا نے کہا تھا چل گھر واپس چل بچہ گھر آیا گئے کرتن چکی ہے اب کے کوئی عشق کا سودا ہونے لگا گئے اب مصطفیٰ کی محبت کا بازار میں اب سودا ہو رہا گئے چچا نے بھتیجے کو کھڑا کر کے کہا تھا مجھے تُوہ اتنا بتا دے تجھے محبت چاہیے یا یہ دولت چاہیے جو اگر محبت کی ضرورت ہے تو دولت بھی چھوڑنا پڑے گی بھتیجے نے سوچا امہ ملا کیا کرنا ہے ماں بھی چھوڑ کے چلی گئی ہے باپ کا انتقال ہو گیا ہے اگر گھر چھوڑوں گا تو سینے سے کون لگائے گا جیسی تیر میں خیال آیا ہے مصطفیٰ کی محبت نے آواز دے کے کہا تھا ارے دیوانے فیصلہ کر دے جس کا دنیا میں کوئی نگی ہوتا ہے اس کا تلوہ گلال اپنے سینے سے لگا دیا ہے نارے تکبیر نارے نسالت عزمت مصطفیٰ سیرت مصطفیٰ نہ تجھے پتا عشق کیا ہے نہ مجھے پتا عشق کیا ہے سنا تھا جلسہ ہے اس بستی میں آکے تھوڑی دیر دکانوں پہ کھڑے ہوئے چانگروں کی طرح مو چلایا چلے گئے تجھے معلوم کیا ہے آج یہاں صرف دکانیں نہیں لگائی گئی ہیں آج یہاں عشق مصطفیٰ کی سوغات لٹائی جا رہا ہے ذرا غور سے سننا پیارے جن کی آنکھیں برشنے لگی ہیں وہ دل سے میرے حق میں بھی دعا کر دو اللہ مجھے بھی مصطفیٰ کا مدینہ دکھا دے اگر محمد کو نہیں چھوڑنا ہے تو پھر گھر چھوڑ دے بچے نے بہت غور کیا بچہ کہنے لگا چچا ساری دولت دھولے لے مدینے والے کی محبت مجھے دے دے اللہ اکبر جیسی چچا نے اتنا جملہ سنا گئے چچا نے کہا ٹھیک ہے آج سے جائدات میں تیرا کوئی حصہ نہ گئی ہے بچے کی آنکھیں برسنے لگ گئیں آنکھیں برسی ہیں نو سال کے بچے کی عمر کتنی ہوتی ہے دس سال کا بچہ رہا ہو تو اس کی عمر کتنی ہوتی ہے کبھی اپنے بیٹے کو کھڑا کر کے دیکھنا سامنے دس سال کا بچہ کتنا ہوتا ہے اور کبھی باپ کی جدائی کا غم اس بیٹے سے پوچھنا جس کے سر پہ باپ کا سایا نہ ہو کبھی ممتہ کے آنچال کی قدر ان بیٹوں سے پوچھنا جن کو مائیں چھوڑ کے دنیا سے چلی جاتی ہیں اللہ اکبر جیسی جملہ بچے نے اتنا سنا گئے بچے نے کہا تھا چچا ساری دولت تجھے مبارک ہو مصطفیٰ کی محبت مجھے مبارک ہو جیسی بچے نے اتنا کہا گئے چچا نے کہا سن وہ کہاں جا رہا گئے کہا میں نے جس کے لیے سب کو چھوڑ دیا ہے اس کے دربار جا رہا ہوں جیسی چچا نے اتنا سنا غصے میں لال پیلا ہو گیا چچا نے کہا بیٹے جا تو رہا گئے ایسے نہیں جانے دوں گا کہا پھر کہا یہ کپڑے بھی اتارنے پڑیں گے اللہ اکبر بچے کے بطن سے کپڑے اتارے جا رہے ہیں بچے کے بطن سے کپڑے اتارے گئے یہ عشق کا سودا ہو رہا ہے یہ مصطفیٰ کی محبت کی قیمت بچہ چکا رہا ہے اللہ اکبر کپڑے اترے ہیں اب بچہ سوچنے لگ جاتا ہے کیسے جاؤں گا مصطفیٰ کی نگری میں اگر ننگے بطن جاؤں گا دنیا کیا کہے گی پیر کے جوتے اتر والی یہ گئے ہیں عرب کی زمین کوئی ریتیلی زمین نہ تھی وہ پتھریلی وادیاں تھی جس میں پیر پڑے تو خون پہنے لگ جاتا ہے کبھی کانٹے چھپتے ہیں کبھی پتھر چھپتے ہیں بچے نے سوچا کیا کروں دل میں خیال آیا چل چل کے ماں کے دروازے پہ جا کے ایک بار دستک تو دیے دوں بچہ اس دروازے پہ پہنچا گئے جس گھر کے اندر ماں نے نکاح کر کے اپنا قیام بنایا گئے جب بچہ اس دروازے پہ پہنچا دستک دیتا گئے اندر سے خاتون آتی ہے دروازے پہ بیٹے کو کھڑا دیکھا وہ ماں تھی یار ماں تھی کلیجہ تڑپ گیا بچے کو ننگے بدن دیکھا ماں نے اپنے بدن کی دپو چادر اتاری گئے بیٹے کے بدن پہ ڈال کے فرمایا تھا یہ ترا حال کس نے کیا ہے کہا میں تجھے کیا بتاؤں میں نے مدینے والے سے عشق کر لیا چچا کو یہ بات گوارا نہ ہوئی اس نے میری جائے دات بھی چھین لی رہے میرے بدن کے کپڑے بھی اتار لیے گئے ماں نے کہا بیٹے اب کدھر جا رہا ہے بچے نے کہا تھا ماں اب میں اپنے آقا کی نگری جا رہا ہوں مصطفیٰ کے مدینے جا رہا ہوں ماں نے کہا لختے جگر تین دن پھیر جا تین دن میں میں تجھے کپڑے تیار کرا دوں گی بچے نے کہا تھا اے ماں میں تین دن کا انتظار کیسے کر لوں اگر مجھے موت آ گئی تو پھر میں کیا کروں گا میں چاہتا ہوں کہ لبھوں میں مصطفیٰ کی نگری میں پہنچ جاؤں ماں نے بیٹے کو سو آنسو بھرے پلکوں کے شائعے میں بیٹے کو رخصت کیا گئے اللہ وقت پر اب اس دیوانے کی دیوانگی دیکھو پیر میں چوتے لگی گئے ایک چادر بدن پہ گئے ایک چادر کے دو ٹکڑے مانے کیے تھے ایک بات ٹہپن بنایا تھا دوسرا بدن پہ ڈالا تھا جب یہ بچہ چلا گئے پیر میں کاٹے چھپتے ہیں آہ نکلتی ہے لیکن خیال مدینے چلا جاتا ہے درد ہوتا ہے تصفر مصطفیٰ کا آتا ہے جب چلتے چلتے محجد نبی پہنچا گئے وہاں پہنچ گیا جہاں ہر مرض کا علاج ملتا گئے اس گلی میں پہنچ گیا چاہاں دیوانوں کا درد کی دوا دی جاتی ہے اس نگری میں پہنچا گئے چاہاں ہر رونے والے کے آسو صاف کیے جاتے گئے چاہاں کے یوں محجد نبی کے دروازے پہ بیٹھ جاتے گئے دل میں خیال آتا ہے آقا بلائیں گے تو کون سا چہرہ لے کر کے جاؤں گا میرے بدن کا لباس بھی بڑا محلہ ہے اس کے کپڑے بڑے محلے ہیں یہ سوچ کر کے بیٹھے گے کونے میں مگر واہر آقا اور کوئی ہے بھی کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑو درود آقا فرماتے ہیں ابو بکر جا کے دیکھ دروازے پہ کون آیا ہے ابو بکر جوائے ہیں مصطفیٰ کا وہی منہ عاشق بیٹھا ہوا تھا اللہ اکبر ابو بکر میں ہاتھ پکڑا ہے کہاں مصطفیٰ بنا رہے ہیں بچے نے کہا تھا اس حال میں جاؤں گا آقا اگر انکار کر دیں گے تو میرا کیا ہوگا ابھی اس نے اتنا کہا تھا جانے کائنا اٹھ کے کھلے ہو جاتے گئے بازی پھیلا کے کہتے گئے اب تو لا آجا جس کا کوئی نقی ہے اسے محمد سینے سے لگا لے اوہ لوگو اس نبی سے پیار کرو جس نے ہم جیسے نکاراؤں کو اپنا لیا ہم کیا ہماری اوقات کیا ہے ہماری حیثیت کیا ہے اللہ کی قسم وہ نبی اتنی شان والے اتنی شان والے کہ انبیاء جس کی امت میں پیدا ہونے کی عرضو کرتے رہے ہم نے تو کبھی عرضو بھی نہیں کی تھی ہم نے تو کبھی تمنا بھی نہیں کی تھی ہماری خوش نصیبی ہم گھر میں پیدا ہوئے محلے کے امام نے کان میں ازان پڑھی یہ خوش خبری دی مبارک ہو محمد کی امت میں پیدا ہو گیا ہے یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے نبی سے وفا کر لو یارو نبی سے وفا کر لو کب تک جلسوں میں یہ باتیں کہیں جاتی رہیں گی کہ نبی کا جلسہ سنا کرو کب تک کوئی خیال ہے میرے نبی نے فرمایا جبریل ذرا جہنم کا حال تو بتا دوزخ کی حالت تو بتا تو نے کس کس کی امت کو دوزخ میں دیکھا اللہ اکبر حضرت جبریل نے نام گنانا شروع کیا آقا میں نے اس نبی کی امت کو جہنم میں دیکھا اس نبی کی امت کو جہنم میں دیکھا جب باری آئی نامینا کلال کی امت کی جبریل کے ہوت بند ہو گئے ہوت بند ہو گئے حضرت جبریل کے ادھر ہوت بند ہوئے میرے نبی نے فرمایا جبریل میری امت کا حال بھی بتا دے میری امت کے بارے میں کچھ نہیں بتایا آقا اگر بتاؤں گا آپ کا دل ٹوٹ جائے گا جبریل اتنا خیال کرتے ہیں مصطفیٰ کے دل کا آقا اگر بتاؤں گا آپ کو تکلیف ہوگی آپ کو تکلیف ہوگی یہ جبریل کو گوارہ نہیں اور میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اتنی سی بات پہ نبی کو تکلیف ہو امت کے حال پہ تو جبریل چھپ ہو جاتے ہیں اور تمہیں شرم نہیں آتی ہر ہفتے داڑی ملا کے نالی میں بہاتے ہو کیا نبی کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی چہرے چکنے بنا کے مسجد میں آتے ہو تمہیں کیا لگتا ہے مصطفیٰ مسکراتے ہوں گے آقا فرماتے ہیں جب کسی کی داڑی پر اس طرح یا قینچی چلتی ہے تو وہ بالوں پہ نہیں محمد کے جگر پہ چلتی ہے بہت چیخ لی ہے نارسی کو لے کے نپی آر کو لے کر کے کبھی اپنے حال کے بارے میں بھی سوچا ہم کہاں ہیں ہم کیا کر رہے ہیں کچھ پتا ہے ہمیں اللہ کی قسم اگر ہر مسلمان صرف داری رکھ لے تو دنیا میں کسی کی ماں نے اتنا دودھ نہیں پلایا ہے جب بھارت سے مسلمان کو نکالنے کا خیال کی تصفر ملا سکتے ہیں صرف چہرے پہ مصطفیٰ کی داڑی سجا لو تمہارے چہرے سے لگنا چاہیے یہ کوئی عیسائی نہیں جا رہا ہے کوئی سکھ نہیں جا رہا ہے یہ کوئی غیر مسلم نہیں جا رہا ہے تمہارے چہروں کی وضا قطع بتا دے محمد عربی کا نوکر نکل کے جا رہا ہے کیوں بتایا جاتا ہے کہ ہم اندوستان کے اندر تیرہ پرچینٹ ہیں یہ تیس پرچینٹ ہے کیوں اس لیے کہ ہم چہروں سے پہچانے نہیں جاتے ہیں پچاس ہزار میں فٹی پرچینٹ کھڑے ہو تو پچاس کے پچاس اب وہی لگتے ہیں اسٹیشنوں پر چلے جاؤ داڑیوں کو ترس جاتے ہم کہ کوئی تو داڑی والا نظر آئے جب کوئی قریب آکے کہتا سلام علیکم تب پتا چلتا یہ بھی ہمارے مذہب کا ہے ہمارے بیچ رہتے ہو ہم نہیں پہچانتواتے تمہیں وہ کیسے پہچانیں گے جو پرسنٹیز نکالتے ہیں اوہ لوگو تہیہ کر لو ہمیں مصطفیٰ کو راضی کرنا یقین جانو دنیا میں آنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے بڑی قیمتی زندگی ہے اسے موبائل میں گزار دو یا سوکے گزار دو اتنی قیمتی زندگی اتنی قیمتی زندگی تمہارا ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے اگر یہ خالی گزر گیا مرتے وقت بڑا پشتانہ پڑے بدل لو اپنے آپ کو چہرے پہ مصطفیٰ کی سنت سجالو اللہ کی قسم مر کے قبر میں جاؤ گے منکر نکیر سوال کرنے آئیں گے جیسی کفن ہٹائیں گے چہرے سے مصطفیٰ فرما دیں گے سونے دو میرا غلام ہے فرشتے کہیں گے سوال تو کرنے نے دے آقا فرمائیں گے دیکھتا نہیں چہرے پہ سنت سجا کے آیا کم سے کم چہرے تو ایسے بنا لو فرشتے پہچان لے آقا کا نوکر سو رہا ہے جبریل کہتے ہیں آقا میں کیسے بتاؤں آقا فرماتے ہیں بتا کہ آقا آپ کی امت کو بھی دوزخ میں دیکھا اتنا سننا تھا میرے نبی کے دل کا قرار اور گیا آج بڑی آسانی سے ٹانگیں سیدھی کر کے بستر میں سو جاتے ہیں انہیں دو جلسے توڑی سامے ہوتے رہتے ہیں سچ بتا دوں یہ کرم ہے مجاہد کا ورنہ تو کوئی تمہیں پہچاننے والا تک نہیں تھا آج جو گنتی ہوتی ہے نا دنیا میں یہ سرکار مجاہد ملت کا کرم ہے تو کم سے کم ان کے سفاہی تو بن جاؤ ان کے فوجی تو بن جاؤ کم سے کم وہ مصطفیٰ کے لیے رات و دن کبھی جیل میں کبھی ریل میں مصطفیٰ کے مدینے بھی گئے تو ہتگڑی ڈال دی گئی میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ ساٹھ سال کی عمر میں ہتگڑی پہن کے پہاڑوں پہ کھڑا رہا جس عمر میں تو اور میں نہیں کھڑے ہو سکتے وہ ہاتھوں میں ہتگڑی کے باوجود نسکراتا رہا کسی نے کہا تا مجاہد اتنی مصیبت میں مذکر آ رہے ہو تو کہا تا مذکر آنے کی وجہ یہ نہیں کہ درد نہیں ہے درد بھی ہو رہا ہے وجہ یہ ہے اگر اتقلی بھی ملی ہے تو مصطفیٰ کی نگر بھی ملی تارے تکبیر تارے نسالت مرضی یہ تمہاری تم بستر میں لیٹو پھر دیکھو جنت کے دعوے کرو آ تجھے بتاؤں میرا مجاہد گھنٹوں عرب کی دھوپ میں کھڑا رہتا ایک آلیب نے جب خواب دیکھا قسم سے اس کی بھی دل کی دنیا بدل گئی ادھر مجاہد کی ہاتھ میں ہتگڑی ہے ادھر وہ آلیب خواب میں دیکھتے ہیں کہ مصطفیٰ نے دسترخان بچھا دیا آقا نے دسترخان بچھا دیا اولیاء اقتاب اغواز دسترخان پہ بیٹھے ہیں سب تو اپنے ہاتھ سے کھا رہے تھے لیکن مجاہد کو مدینے والے مصطفیٰ اپنے ہاتھ سے کھلا رہے تھے کم سے کم ان کے عاشق تو بن جاؤ ان کے مشن پہ پہرہ دینے تو بیٹھ جاؤ اللہ کی قسم اڑی سا والو یہ چار دن کی سرکاریں نہیں چار گھنٹے کی سرکاریں ہیں لیکن میرے مجاہد کی سرکار وہ ہے جو قیامت تک قائم رہے گی جب تک ہمارا وزیر ہمارا بادشاہ رہے گا تب تک اس کی ریایہ رہے گی کم سے کم ان کی ریایہ تو بن جاؤ ان کے مشن کو تو اپنا لو تمہاری مرضی یہ میلا دیکھو کہ جلسہ سنو وہ تم جانو کیا کرنا میرے نبی کے دل کا قرار ہی لٹ گیا جب امت کے وارے میں سنو نبی کے دل کا قرار ہل گیا آقا نے مدینہ چھوڑ دیا تین دن ہو گئے مصطفیٰ کو کبھی تم نے بھی تین دن کے لیے گھر چھوڑا ہے کوئی جس نے اللہ کے نبی کے دین کے لیے ایک دن کے لیے گھر چھوڑا ہو ہے تو تین گھنٹے کے لیے گھر نہیں چھوڑ پاتے ایک مولوی اگر تقریر کرنے بیٹھ جائے بار بار گھڑی دیکھتے ہیں مسجد میں آ جائیں مولوی جمعہ میں خطبہ پڑھتا ہے تو نظر مقتدی کی گھنٹے پہ ہوتی ہے گھڑی پہ ہوتی ہے کتنے منٹ رہ گئے شرم نہیں آتی پورا دن ٹی وی کے آگے لیٹا رہتا ہے تب گھڑی دکھائی نہیں دیتی اللہ کے گھر میں آکے منٹ چھوڑے جاتے ہیں تین منٹ زیادہ ہو گئے چار منٹ زیادہ ہو گئے کچھ تو حیاء کیا کرو تمہیں مسجدوں کی زمینیں کاٹتی ہیں اور لوگوں طریقے بدل دو کھانے میں منٹ دیکھا کرو کتنا ٹائم ہم نے کھانے میں خرج کر دی چائے میں منٹ لگایا کرو کتنے منٹ خرج کیے ہیں باقی جتنے مل جائیں مصطفیٰ کے دین کے نام قربان کر دیا میرے نبی نے مصطفیٰ نے مدینہ چھوڑ دیا کس کے لیے چھوڑا امت کے لیے تین دن ہو گئے شہر مدینہ کی گلیاں سونی صحابہ مسجد نبوی میں آتے دل نہیں لگتا ہے کبھی آقا کریم کے حجرے کے دائیں بائیں گھومتے ہیں ایک دوسرے سے کہتے ہیں مدینہ میں دل نہیں لگ رہا گئے کوئی ہمارا دل بر دیکھا ہو کسی نے تو بتا دے اللہ اکبر تین دن گزر گئے جب صحابہ کو آقا نظر نہیں آئے تلاش کرنے کے لیے نکلے ہیں اللہ اکبر تلاش کرنے کے لیے ایک صحابی نکلے بستی سے باہر گئے پتا پوچھا میرے آقا کدھر گئے ہیں لوگوں نے بتایا کسی نے کہا مدینہ شریف کے باہر گئے تیزرہ توجہ سے سننا واقعات آپ نے بہت سنے ہوں گے اور یہ بھی کئی بار سنا ہوگا لیکن شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات میرا انداز بیان بہت شوخ نہیں ہے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات بس اپنی بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں لوگ ڈھونٹے ہوئے چلے گئے ایک چرواہے سے پوچھا یار بتا اگر تُو نے میرا دلبر دیکھا ہو تو بتا اس نے کہا کون ہے دلبر تُو سے ہاپ آرز کرتے ہیں ہمارے دلبر کی پہچان یہ ہے چلتا گئے تو رحمتِ قربان ہوتی ہیں بولتا گئے تو لبوں سے پھول جھڑا کرتے ہیں نظریں اٹھتی ہیں تو کرم کی برسات ہوتی ہے اس نے کہا یار تم کیا کہہ رہے ہو ایسا شخص میں نے دیکھا تو نہیں ہے لیکن اتنا ضرور پتا گئے کہ آج تین دن ہو گئے ہیں سامنے والی پہاڑی میں کوئی شخص ہے جو پڑے درد کے ساتھ رو رہا ہے آج تین دن ہو گئے ہیں صبح کو میں آتا ہوں میری بکریاں میرے ساتھ آتی ہیں لیکن اس کا درد کا عالم یہ ہوتا ہے کہ بکریاں چرنا چھوڑ دیتی ہیں اور اسی کے غم میں شریک ہو جاتی ہیں یار میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں بکریاں جانور ہو کر کہ نبی کے غم میں شریک ہو سکتی ہیں ہم انسان ہو کر کہ نبی کے غم میں شریک نہیں ہو سکتے ہیں اشرف المخلوقات ہو کہ نبی کے غم میں شریک نہیں ہو سکتے ہیں تو پھر مقصد کیا ہے جینے کا ضرورت کیا ہے ایسی زندگی کی کہیں ٹوپ کے مر جانا چاہیے اگر آقا کے درد میں شریک نہیں ہو سکتے ہو تو پھر جینے کا ادھیکار بھی نہیں ہے اللہ اکبر اس نے کہا تھا میری بکریہ ہے کہ اس کے ساتھ رونا شروع کر دیتی ہیں ان درد کے ساتھ وہ روتا ہے کہ بکریہ چرنا چھوڑ دیتی ہیں مگر کمال کی بات یہ ہے کہ تین دن سے بکریوں نے نہ کچھ کھایا کہ نہ پیا ہے جب شام کو گھر جاتی ہیں تو دوبار دن سے زیادہ دیا کرتی ہیں عاشق نے کہا تھا ہو نہ ہو یہ مدینے والے کی آواز ہی رکھی ہوگی ہو نہ ہو یہ مصطفیٰ کی صدا ہوگی جب عاشق دوڑتے گئے تو کیا دیکھتے گئے سیدن امبیاء کی پشانی سجدے میں ہے زبان پہ رب حبلی امتی کی صدائیں ہیں رب حبلی کی صدائیں ہیں اللہ اکبر جا کے ادم پر بھی آقا مدینہ لوڑ چلیے میرے نبی نے فرمایا میری امت کا ماں ملا میں واپس نہیں جاؤں واپس آگئے اعلان کر دیا ابو بکر عمر جی کا مصطفیٰ کا پتہ مل گیا ہے چلو چل کے بلال آئیں صحابہ نے اتنا سنا دوڑنا شروع کر دیا یار وہ دھے کون شم رسالت کے پروانے تھے وہ آقا کے پسینے کی جگہ اپنے خون کے قطرے بہا دیا کرتے تھے بلکہ قطرے نہیں میں کہتا ہوں انہوں نے تریہ بہائے ہیں خون کے مصطفیٰ کے لیے اللہ وہ اکبر دوڑ کے آئے آقا کی قدم پکڑے ابو بکر صدیق نے آقا جی مدینہ لوڑ چلیے مسجد نبی خالی ہے مسلے پہ دل نہیں لگتا ہے سرکار واپس چلیے میرے سرکار فرماتے ہیں ابو بکر میں کیسے واپس چلا جاؤں آج میری امت کا معاملہ آ گیا ہے آقا جی لوڑ چلیے صحابہ قدم پکڑ کے آنسو بہا رہے ہیں لیکن مصطفیٰ فرماتے ہیں ابو بکر جب تک امت کے حق میں اللہ کوئی حتمی فیصدہ نہیں فرما دیتا اس وقت تک میں واپس نہیں جاؤں گا ابھی صحابہ تو صحرہ آئی ہیں سارے صحابہ غار سے باہر نکل جاتے ہیں نبی کی بیٹی نے باپ کے قدم پکڑ لیے ہیں ابباجان لوڑ چلیے حسنین کریمین روز پوچھا کرتے ہیں امی نانا کہاں گئے نانا کے بغیر جی نہیں لگتا گئے باباجی لوڑ چلیے اتنا چملہ میرے مصطفیٰ نے سنا گئے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے فاطمہ آج میری امت کا معاملہ آ گیا گئے میں واپس لگی جاؤں گا جیسی اتنا سنا گئے سیدہ کہتی ہیں اببہ معاملہ کیا گئے آقا فرماتے ہیں مجھے جبریل نے آ کر کے بتایا گئے اللہ قیامت کا دل میری امت کو جہنم میں ڈالے گا اے فاطمہ جس امت کے لئے تائف میں پتھر کھائے گئے جس امت کے لئے راستوں کے کانٹے میں نے اپنے پیروں میں لئے گئے اگر وہ امت کٹ کے جہنم میں گرے گی تو محمد کیسے گوارہ کرے گا اے فاطمہ آج اسی امت کا ماں ملا گئے اتنا سننا تھا سیدہ نے امام حسن کا ہاتھ پکڑا گئے مصطفیٰ کے سامنے پیش کیا گئے اببہ جان دیکھو یہی وہی حسن ہے جس کی پیدائش میں آپ نے کہا تھا اے فاطمہ جب یہ جوان ہو جائے گا اس کی زندگی میں ایک دور ایسا آئے گا میری امت اس کو زہر پلا کر شہید کرے گی اس کے کلے جے کے ٹکڑے ہو ہو کے نکلے گے اتنا سننا تھا سیدہ کہتی ہے باجال آج فاطمہ وعدہ کرتی ہے کہ اگر قیامت کے دن امت نہیں بخشی جائے گی تو میں حسن کا کلتا لوں گی امت کی نیکیوں کے پنے میں رکھ دوں گی آقا فرماتے ہیں فاطمہ اگر امت تب بھی نہ بخشی گئی پھر کیا کرو گی ارز کرتی ہے بابا یہ دوسرا نوازہ حسین ہے جس کے لیے آپ نے کہا تھا اسے تین دن کا پیاسہ کربلا میں شہید کیا جائے گا اب بائیسی حسین کا خون آلودہ کرتا لوں گی امت کے نیکیوں کے پنے میں رکھ دوں گی آقا فرماتے ہیں اے فاطمہ اگر امت تب بھی نہ بخشی گئی پھر کیا کرو گی اتنا سننا تھا آواز دیکھے کہتی ہے علی اندر آ جاؤ اب علی اندر آئے ہیں اے فاطمہ کیا حکم ہے کہا علی چھاؤ ابو پکر سے وعدہ لو کونسا وعدہ کونسے یہ وعدہ لو کہ جب تک میری مصطفیٰ کی امت کا ایک بھی پھوڑا بخشا نہ جائے اس وقت تک جن جنت میں قدم نہیں رکھو گے علی نے ابو پکر سے وعدہ لیا ہے حضرت فاطمہ نے پھر کہا تھا علی اب اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پہ رکھ داؤ علی نے اپنا ہاتھ سیدہ کے ہاتھ پہ رکھا تھا اور کہا تھا فاطمہ کیا کہنا چاہتی ہو کہا علی بعدہ کرو کہ میں تم اس وقت تک جنت میں رکھی جاؤ گے جب تک مصطفیٰ کی امت کا ایک بھی جوان باقی رہ جائے گا جیسے تمہ کہا ہے اس کے بعد سیدہ کہتی ہے علی میں وعدہ کرتی ہو میں اس وقت تک جنت میں رکھی جاؤ گی جب تک آقا کی امت کی ایک بھی بیٹی جنت سے باہر آئے جائے گا اوہ لوگو جب یہ باتیں ہوئی نا میرے نبی نے فرمایا فاطمہ امت تک بھی نہ بخشی گئی پھر کیا کرو گی تمہیں تو سونے سے فرصت نہیں ملتی ذرا سب تماشا کا مل گیا ہمیں تو مزے لینے سے فرصت نہیں ملتی اللہ کی قسم مصطفیٰ کا خون ہے دین میں شامل دین کی بنیادوں میں آقا کا خون لگا ہے یہ اتنی سستی بلڈن نہیں بن گئی ہے مصطفیٰ کا خون لگا ہے اوہ لوگو آقا فرماتے ہیں فاطمہ امت تب بھی نہ بخشی گئی پھر کیا کرو گی اللہ ہو اکبر اب ذرا کلیجہ تھام کے بیٹھنا ہم میری بات کو دل سے سننا جیسے اتنی بات میرے نبی نے فرمائی ہے سیدہ کی چیخ نکل جاتی ہے سیدہ فاطمہ تو زہرہ کہتے ہیں اببا پھر بھی امت نہیں بخشی جائے گی میرے نبی فرماتے ہیں فاطمہ وہ بڑا بے نیاز ہے اگر چاہے گا تو قبول کر لے گا نوازوں کی قربانی اور اگر نہیں چاہے گا تو مو پہ مار دے گا وہ بڑا بے نیاز ہے اللہ ہو اکبر جیسی اتنا کہا گئے سیدہ کہتی ہے اببا جی آپ سجدے سے سر کب تک نہیں اٹھاؤ گے جیسی اتنا چملہ سنا گئے آقا فرماتے ہیں فاطمہ جب تک امت کے حق میں رفعہ سلا نہیں فرمائے گا تب تک میں سجدے سے سن لگی اٹھاؤ گا اتنا سننا تھا سیدہ کہتی ہے اببا جان کی ہے آپ بھی سجدے میں سر رکھئے اب آپ کی فاطمہ بھی سجدے میں سر رکھنے جا رکھی ہے جب تک آپ سن لگی اٹھائیں گے جب تک فاطمہ بھی سن لگی اٹھائے گی ابھی اتنا کہا تھا رب نے فرمایا جبرین ارض کرتے جی رب جلیل کہا ہو آل اے پروردگار میں صدرت المنتحہ پہ ہو رب نے فرمایا جبرین یہ صدرت المنتحہ پہ بیٹھنے کا وقت لگی ہے جب محبوب کی بارگاہ میں چلا جا اور جان کے کہتے اے آقا آج بیٹی سوالی بن کے آئی ہے اور بیٹیوں کو کالی ہاتھ نہیں لتایا جاتا ہے اے مصطفیٰ رب فرماتا ہے محبوب سجدے سے سر اٹھانے اور سننے قیامت کے دن جنت بھی تیری ہوگی امت بھی تیری ہوگی اشارہ کرنا تیرا کام جنت دینا بے گوھر کرو پیارے بڑی قربانیاں ہیں میرے نبی کی مجھے ایک مولوی ایسا دکھا دو جس کی بیٹی گھر میں فاقے سے ہو اور وہ دین کی تبلیغ کرتا ہو مجھے ایک پیر ایسا دکھا دو جس کی بیٹیوں کے فاقے سے شہرے اتر گئے ہو اور وہ دنیا میں دین باٹتا پھرے کوئی پیر ایسا نہیں دکھا سکتے اللہ کی قسم شاب عبی طالب میں تین سال کا محاصرہ میرے نبی پہ کفار نے کیا اس تین سال کے محاصرے کی سختی کا عالم یہ تھا کہ صحابہ کے پاس کھانے کا سمان ختم ہو گیا تھکے تو نہیں آقا کے صحابہ کے پاس سارا سمان ختم ہو گیا آقا نے فرمایا صحابہ جی آقا کہ میں دیکھ رہا ہوں بچے بھوک سے ماں کی گود میں تڑپ رہے ہیں آقا حکم کیا فرمایا جاؤ مکہ کے بازار میں چلے جاؤ جو سبزی ملے خرید کے لے آؤ اللہ اکبر جب مصطفیٰ کے نوکر آئے نا مکہ کی گلیوں میں سبزی خریدنے تو مکہ کے کافروں نے اس سبزی کو مہنگا کر کے پہلے خرید لیا تھا تاکہ یہ سبزی مصطفیٰ کے دیوانوں تک نہ پہنچنے پائے آئے پورا بازار خالیے واپس گئے گردن جھکیے میرا نبی تو دلوں کے راہ جاننے والا ہے آقا نے فرمایا صحابہ کیا ہوا خالی ہاتھ واپس آگے آقا ہم گئے تھے کیا کرے فرکار جب ہم گئے نہ ہم نے دیکھا بازار کی ساری سبزی مکہ والے پہلے خرید چکے سارے کھانے کا سمان خرید لیا اتنا سنا میرے نبی کی آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں اللہ اکبر سرکار نے فرمایا صحابہ کہو تمہارا اب کیا حال ہے کیا چاہتے ہو اللہ اکبر میرے نبی کریم سرور کونہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کا جذبہ دیکھو یار آج کے بعد انشاءاللہ کبھی جلسہ چھوڑ کے بستر میں نہیں لٹو گے جب بھی تمہیں پتا چلے گا کوئی نبی کا ذکر کرنے آیا ہے تو تم کہہ دو گے یار بستر پیارا نہیں ہمیں تو مدینے والے کا ذکر پیارا ہے ہم بستر چھوڑ دیں گے آقا کا ذکر نہیں چھوڑیں گے اب ذرا گھور سے سننا پیارے آقا فرماتے ہیں صحابہ تمہارا کیا حال ہے صحابہ عرض کرتے ہیں آقا جی ہم اپنی جانے قربان کر سکتے ہیں بچوں کو تڑپتا دیکھ سکتے ہیں آقا فرماتے ہیں صحابہ تمہاری مرضی ہے اب شتت کا عالم یہ ہے میں دیکھ رہا ہوں بچے ماں کی گود میں تڑپنے لگے ہیں جانتے ہو شابہ ابھی طالب کا درد کیسا تھا تمہیں پتا نہیں ہے پیارے جب بچے ماں سے شکاعت کرتے تھے نا امہ بھوک لگی ہے کچھ کھانے کا سامان لگی ہے جب بچے رویا کرتے تھے تو ماں بچوں کے کان میں کہتی تھی بیٹا اس نے آواز کو اتنی زور سے مت نکالو کئی آواز مدینے والے کے کانوں تک نہ پہنچ جائے اگر ان کے کانوں تک آواز پہنچ گئی تو بیٹے ان کی شان میں گستاقی ہو جائے گی وہ کیسے بچے تھے جمعہیں ٹوک دیتی تھی جو جانتے دیتے تھے لیکن آواز سے کبھی ہوتی نہیں مانتے تھے ایک دن اسی شابہ بھی تعلیم میں میرا نبی جب آیا ہے حضرت خدیجہ تلکبرہ نے آقا کی بیٹیوں کو اپنی پیٹ کے پیچھے کر لیا آقا فرماتے آئے خدیجہ جی آقا کب میری پیٹیاں کہاں ہے ارض کرتی سرکار میری پیٹ کے پیچھے چھپ گئی ہے آقا فرماتے کس لیے کہا سرکار آپ کی پیٹیوں کے بھوک کی وجہ سے چہرے لٹک گئے ہیں آقا پیٹیاں اس لیے سامنے لگی آئی ہیں اگر آپ ہمارا چہرہ دیکھو گے آپ تو ویسے ہی مشقت میں ہو پیٹیوں کا چہرہ دیکھو گے آقا تکریف ہو جائے گی میرے نبی نے فرمایا فاطمہ ذرا قریب آجاؤ زینب تم بھی آجاؤ رقیہ تم بھی آجاؤ ان میں کلسون تم بھی آجاؤ بیٹیوں کا ہاتھ تھانا گئے اور ترکت سوکھا تھا آقا بیٹیوں کو لے کر کے گئے پیڑ ہلایا پتے گرے اٹھا کے فاطمہ کی گود میں رکھیں کہا بیٹی اس کو جا کے کوپ لو کوپ کے صفو پنا لو اور اسے پی لو بھوک پرداش کی جا سکتی ہے لیکن قرآن کی تلاوت کو بند نہیں کیا جا سکتا ہے اللہ اکبر میرے نبی نے جب بیٹیوں کی گود میں سوکے پتے ڈالے تھے تب فرشتوں نے کہا تھا اے مالی کے عرض و سما پہلے نبیوں کی امتوں نے اگر کھانا مانگا ہے تو جنت سے من و سلوہ ہتار دیا گیا ہے آج تیرے محبوب کی بیٹیاں بھوکی ہیں سوکے پتے کھا رہی ہیں اللہ فائشلا کر دے تاکہ جنت کا دستر خان میں جا کے بیچھا دیں رب نے فرمایا تھا فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو فرشتوں نے کہا تھا مالک اس میں راج گیا گئے تو رب نے فرمایا تھا کچھ دیر پھیر جاؤ ابھی پردہ خود اٹھ جائے گا جیسے اتنا کہا تھے جب بیٹیوں کو مصطفیٰ نے پتے دے دیئے اس کے بعد ہاتھ اٹھائے تھے اور اٹھا کے کہا تھا اے پروردگارِ عالم بیٹیوں کی بھوک کے بدلے میں میں کچھ نہیں مانتا اگر دینا ہے تو میری گناہگار عمت کو جنت کا پروانہ تعافر تمہارے ہی لیے تھا اے گناہگاروں سیاہکاروں یہ شب بھر جاغنا اور رات بھر رونا محمد کا اللہ کی قسم انہیں ضرورت نہیں تھی اگر وہ اشارہ کر دیتے نا تو ان کے لیے تو جنت دستر خان کیا پوری جنت زمین پر اتار دی جاتی ہے ان کے لیے جنت کیا چیز ہے وہ جہاں قدم رکھتے ہیں وہ جگہ جنت بنا دی جاتی ہے اوہ لوگو کم سے کمی اتنا تو رسوہ نہ کرو اپنی قوم کو کہ بتاتے ہوئے شرم آئی کہ ہم نبی کا جلسہ کرتے ہیں لوگو کو گھر گھر جا کے بلاتے ہیں اپنا مزاج آج سے آشکو والا بنا لو دیوانہ والا بنا لو اگر کئی نبی کا ذکر ہوتا ہو اور دنیا کی طاقتیں تمہیں روکنے لگ جائیں ہر طاقت توڑ دو مصطفیٰ کے جلسے سے رشتہ جوڑ دو یہ عشق ہے اور جب یہ عشق پیدا ہوگا نا نبی سے تو اللہ کی قسم نبوت کا دروازہ بند ہے ولایت کا دروازہ بند نہیں ہے یہ یاد رکھئے جب یہ تمہارے رشتے ہوں گے جب تم پارسہ ہوگے تو پھر سجدوں میں جا کر کہ صلاح الدین مانگنے کی ضرورت نہیں ہے جس دن تم عشق بن جاؤگے تمہارے گھروں کے اندر ماں کی گودوں میں اللہ صلاح الدین ایوبی پیدا کرماتے ہیں ہم لقمے تو حرام کے کھاتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں اللہ ہمارے گھر میں کوئی خالد بن ولید پیدا کر دیں ہماری ماں اور بہنوں کے پورے پورے دن سیریلوں پہ ٹی وی پہ گزر جاتے ہیں اور پھر امید کرتے ہیں ہمارے گھر میں کوئی ولی پیدا ہوگا بولا نا آٹھ سال کی عمر ہو گئی میرے بیٹے کو کچھ نہیں آیا اور میری قوم کی بیٹی ہو تم بھی نبی کے ذکر میں آئی ہو بیٹو تم بھی بات سن لو میں کوئی زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا تھوڑی دیر کا میرے پاس وقت رہ گیا ہے اور لوگوں رشتہ مصطفیٰ سے جوڑو صرف رشتہ مصطفیٰ سے جوڑو دو جب رشتے اچھے ہوتے ہیں تو اولاد خود بخود اچھی ہونے لگ جاتی ہیں ہے کہ نہیں سب سے بڑی غلطی ہم کرتے ہیں اچھی گود کے انتخاب بزرگوں نے فرمایا اچھی نسل تب ہی پیدا ہوگی جب اس کے لئے اچھی گود کا انتخاب اچھی گود کیسے ملتی ہے آج ہم رشتے تلاش کہاں کرتے ہیں آج انٹرنیٹ شوشل میڈیا کا دور ہے کوئی واتشپ پر رشتے ڈھونڈ رہا ہے کوئی فیس بک پر رشتے ڈھونڈ رہا ہے کوئی انٹرنیٹ پر رشتے ڈھونڈ رہا ہے جب کئی نہیں ملے تو بھی اربار میں رشتے تلاش کیے جا رہے ہیں اور مولوں میں جا کر کے فینکس مول بڑے بڑے مولوں میں جا کر رشتے ڈھونڈے جاتے ہیں جب ایسی جگہ رشتے تلاش کرو گے تو پھر کوئی شیطان ہی پیدا ہو سکتا کہ کوئی غلام مصطفیٰ پیدا نہیں ہو سکتا اچھی گودوں کا انتخاب کرو مائیں پارسہ ہوتی ہیں تو اولاد ولی ہوتی ہیں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں وہ لوگو میں بات کوئی زیادہ بڑی نہیں کر رہا ہوں غور کرو حضرت خاجہ خطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ عمر شریف جب آپ کی ہوئی نہ تین برس یا پانچ برس یا چھے برس جو جو روایت ہیں میں نے ساری ذکر کر دی ماں نے ہاتھ پکڑا مسجد میں لائی عالم دین کے پاس باپ کا سایہ تو سر پہ تھا ہی نہیں میرے بیٹے کو ایسا کرو نا میرے بیٹے کو بسم اللہ خانی کرا دو اب تو وہ دن ہی چلے گئے جب تین سال کی عمر میں بیٹوں کی بسم اللہ خانی ہوتی تھی کان ترز گئے مولویوں کے کوئی آکے کہے بسم اللہ خانی کرا دے شوق ہی نہیں بسم اللہ خانی کا بچہ ہوش سمالتا ہے کہتے ہیں بیٹے ذرا مولانا کو ون ٹو تھری سنا دو اے بی سی ڈی سنا دے پویم سنا دے یار ایک دور وہ تھا جب بچے ہوش سمالتے تھے تو خوشی سے ماں باپ کہتے تھے مولانا میرے بیٹے کو دعائیں دے دو جیسے اس کی زبان چلی یہ سب سے پہلے اس نے مصطفیٰ کی نات یاد کر بچہ ہوش سمالتا بول نہ سکتا ماں کے دی بیٹے کہو انکل آنٹی پاپا ممی یہ بچوں کو سکھایا جاتا ہو میرے نبی کا فرمان سنو آقا فرماتے ہیں جب کوئی بچہ بول نہ سیکھے اس کی زبان چلنے لگے اگر اس کی زبان پہ پہلا جملہ لفظ اللہ آتا ہے تو اللہ دو فرشتوں کو اس کے دروازے پہ اتار دیتا ہے اور اعلان کر دیتا ہے آج تیرے بیٹے نے سب سے پہلا جملہ لفظ اللہ کہا ہے اس کی زبان کے صدقے میں ہم نے ماں کے بھی سارے گناہ بخش دیئے گئے باپ کے بھی ساری خطائیں معاف کر دی غور تو کرو کیا سکھاتے ہو بیٹوں کو پیدا ہوتی سب سے پہلے لفظ اللہ کہلایا کرو جب بچہ لفظ اللہ سب سے پہلا جملہ کہتا اللہ ماں باپ کی ساری خطائیں بخش دیتا وہ تو نہایت سستا سوتا بیچ رہے ہیں جنت کا ہم مفلس کیا مول چکایں اپنا ہاتھی خالی ہے اتنی سستی مصطفیٰ نے جنت کر لی وہ نہیں خریدی جا رہی ہے غور کرو گودے اچھی ہوتی ہیں تو نسل اچھی ہوتی ہیں میرے آقا نے فرمایا لوگو نسبتوں کا خیال رکھنا توجہ ہے آپ کی نین تو نہیں لگ رہی ہے ذرا بول دو یا رسول اللہ سبحان اللہ نسبتوں کا خیال کرو آقا نے فرمایا کوئی اپنی نسبت خسابی سے جھوڑے گا کوئی کہے گا میں پتھان ہوں کوئی کہے گا ترک ہوں کوئی کہے گا انساری ہوں کوئی کہے گا شیخ ہوں آج ہماری قوم کا معاملہ یہی جھگڑے ہیں شیخ کہتا میں صدیق اکبر سے ہوں اور پتھان کہتا ہے کہ جی میں تو فاروق اعظم سے ہوں کوئی کہتا انساری ہے تو کہتا میں مدینے سے تعلق رکھتا ہوں کوئی کہتا میں مکہ سے مہاجر ہوں یار یہ جھگڑے کیوں کرنے لگے ہو مصطفیٰ نے یہ جھگڑے تو امت کو نہیں دیئے تھے آقا نے فرمایا نسبتوں کا خیال کرنا نسبتوں کا خیال خسابی پتھانی انساری اور برادریوں میں نہیں ہے نسبتوں کا خیال یہ ہے مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی اولاد پیدا ہو اور اس کا نام رکھو جب محمد کے نسبت چھوڑ دینا جب تک وہ زندہ رہے گا اللہ کا فرشتہ قیامت تک اس کی حفاظت کرتا بس پانچ منٹ ذرا پرداشت کرنے بول دو ذرا سبحان اللہ ایسے نہیں محنت بار بار کہلوانے کا ذرا آپ کی بیداری دیکھنا چاہتا ہوں اگر جاگ گئے تو پانچ منٹ اور بولوں گا ورنہ ہٹ جاتا ہوں بولو ذرا سبحان اللہ اللہ سلامت رکھے جنہوں نے بغیر کا ہاتھ اٹھا دیئے اللہ آج کی رات انہیں مصطفیٰ کا دیدار عطا فرما آمین کہہ دیا کرو پتہ نہیں جلسے میں کون اللہ والا ایسا بیٹھا ہو یا ان علامہ میں سے کون ایسی بابر شخصیت ہو کون ایسی ذات ہو اللہ جس کے صدقے میں ہم سب کی دعائیں قبول کر لے پتہ تو کچھ نہیں ہے نا پتہ کچھ نہیں ہے کسی کا بھی توجہ کرنا تو نسبت مصطفیٰ کے نام سے جھوڑو بیٹیوں کے نام کی نسبت سیدہ فاطمہ کے نام سے جھوڑو ان کے نام سے جھوڑو تو آقا نے بڑا اچھا طریقہ بتایا فرمایا جو اپنی بیٹی کا نام میری بیٹی کے ہاتھ نام پر رکھے گا وہ تنہا نہیں اس کی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے میری بیٹی جنت میں لے کے جائے تو بیٹیوں کا نام ان کے نام میں نے کہا گودے اچھی ہوتی ہیں تو نسل اچھی ہوتی ہے مائی نا خاجہ قدبدین بختیارے کاکی مولانا میرے بیٹے کو ذرا بسم اللہ خانی کرا تو آپ نے کہا بیٹے پڑھو جیسی اتنا کہانہ تو حضرت خاجہ قدبدین بختیارے کاکی نے پہلا پارا پارا دوسرا پارا تیسرا پارا چوتھا پارا پانچمہ پارا چٹھا پارا ساتمہ پارا آٹمہ پارا نوہ پارا دزمہ پارا گیارہ مارا بارا پارا تیرہ پارا چودہ پارا پندرہ پارا سولہ پارا سترہ پارے پڑھ کے رکے بول دو اللہ اللہ ایسی اولاد ہماری نسلوں میں عطا فرما دے سترہ پارے پڑھ کے رکے جیسی آپ سترہ پارے پڑھ کے رکے ہیں اس طاعت کہنے لگ جاتے ہیں خاتون ذرا پتا تو سگی بے وقوف بنا رہی ہو کہا کس لیے تم نے تو کہا تھا بیٹے کی بسم اللہ خانی ہے کہا پھر کہا تیرے بیٹے سے پڑھ نے کیا کہہ دیا یہ تو رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے اس نے تو سترہ پارے بغیر دیکھے پڑھ دیئے ہیں کہا بتا کہاں پڑھایا تاب تک بیٹے کو کہا میں نے تو کہی نہیں پڑھایا اسی سے پوچھو اس نے کہاں پڑھا گئے اللہ ہوا پر استاد کہتے ہیں قطب الدین کا جی سنتاد کہا بیٹے بتا تو سہی کہاں پڑھا گئے کہا حضرت میں نے کسی مدرسے میں نہیں پڑھا گئے کہا پھر کہا جب سے میں نے ماں کی گود میں آنکھ کھولی ہے جب اس ماں نے دودھ پلایا گئے تو قرآن پڑھ کے پلایا گئے ہٹا گوندا گئے تو قرآن پڑھ کے گوندا گئے روپی بنائی گئے تو قرآن پڑھ کے بنائی گئے جب یہ گھر میں جاڑو دیتی تھی زبان پہ قرآن ہوتا تھا چولہ جھولاتی تھی زبان پہ قرآن ہوتا تھا دودھ پلاتی تھی زبان پہ قرآن ہوتا تھا آجل میں لے کے سلاتی کی زبان پہ قرآن ہوتا تھا استاد چی میری ایمان نے اتنا قرآن پڑھا اتنا قرآن پڑھا کہ سنتے سنتے سترہ پارے اس بیٹے نے سینے میں محفوظ کرنا نارے تکبیر نارے رزالت فیضانِ علیاء اکرام سیرتِ مصطفیٰ میں نے کہا گود اچھی ہوتی ہے تو نسلیں اچھی ہوتی ہیں بیٹیوں قرآن سے رشتہ جوڑ لو ٹی وی کیول فیو اٹھا کر کے باہر ٹھینک دو کہہ دو آج سے ہمارا رشتہ کیول سے نہیں ہے ٹی وی اینڈ ٹینے سے نہیں ہے آج سے ہمارا رشتہ مصطفیٰ کے مدینے سے جوڑ گیا ہے مصطفیٰ کے مدینے سے رشتہ جوڑ دو آج کئی کئی دن ہو جاتے ہیں گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی باتیں تو بہت ساری ہیں ایک ہنگامہ محشر ہو تو بھولو اس کو سیکڑو باتوں کا رہ رہے کے خیال آتا ہے چہروں پہ داڑی سالان سجالو پہشانیوں پہ سجدے کے نشان بنالو یہ وہ میں کالے نشان کی بات نہیں کرتا ہوں جو لوگ جلا جلا کے سلگا سلگا کے رکھ لیتے ہیں میں اس کی بات نہیں کرتا ہوں میں تو اس سجدے کی بات کر رہا ہوں یار اگر کالے دھبے سے نمازی ہوتے تو میرے نبی سے زیادہ سجدے کس نے کیے گئے اور تاریخ کی کسی کتاب میں مجھے دکھا دو نبی کی پہشانی پہ کبھی کالا دھبا پڑا ابو بکر صدیخ سے بڑا نمازی کون ہوگا فاروق اعظم سے پکا نمازی کون ہوگا مصطفیٰ کے صحابہ سے بڑا نمازی کون ہوگا لیکن کسی کے ماتھے پہ کالا نشان نہیں تھا ان کی پہشانیاں تو سجدے کے نور سے اور زیادہ منور نظر آتی تھی میں دکھاوے کی بات نہیں کرتا یہ تو رگڑ رگڑ کے کالا کرتے ہیں تاکہ کوئی مسجد میں نہ دیکھے تو پہشانی دیکھ کے پتہ لگالے کہ یہ سجدہ کر کے آگے سمجھ رہے نا میری بات آپ مسجدوں کو آبات کرو جوانو داڑی سجالو چہرے پہ چہرے پہ مصطفیٰ کی داڑی سجالو میں کچھ نہیں مانگنے آیا بس اتنا مانگنے آیا ہوں چہرہ بھی مصطفیٰ والا بنا لو کردار بھی مصطفیٰ والا بنا لو بس اتنا کر لو قسم خدا کی کامیابیاں خود تمہارے قدموں میں آ جائیں گے داڑی کی برکت دیکھنا زندگی کتنی اچھی ہو جائے گی اور سجدوں کی برکت دیکھنا کہ گھروں میں برکتیں کتنی ہو جائیں گی گارنٹی سے کہہ کے جا رہا ہوں اگر میری بات غلط ہو جائے تو میرا سر قلم کر دینا میں آپ کے علیسہ میں آتے جاتے رہتا ہوں جتنوں نے آج تک میرے سامنے داڑی رکھی ہے جب بھی ملتے کہتے ہیں مولانا جب سے داڑی رکھی ہے اللہ نے زندگی کی برکتیں بدل ڈالی ہیں عجیب رنگت آگئی ہے داڑی میں جن کے ہے ہی نئیوں نے برکتوں کو پتا کیا ہے چہروں پہ داڑی سجالو مصطفیٰ کے عاشق بن جاؤ کم سے کم ایسی صورت تو بنا لو جب قبروں میں پہنچو ادھر فرشتے آئے ادھر مصطفیٰ تشریف لائے اگر فرشتے اٹھا کے بیٹھا دے اور آقا کے بارے میں پوچھنے لگے کہ ان کے بارے میں کیا کہتا تھا ان کے بارے میں تیرا گمان کیا تھا اگر رشتہ بریلی سے ہے رشتہ مجاہد ملت کی چوکھٹ سے ہے تو اٹھ کے عاشق کہے گا چہرے پہ داڑی ہوگی مصطفیٰ کی سنت ہوگی ادھر آقا مسکرانے لگ جائیں گے جب آقا مسکرائیں گے تو عاشق کہے گا ان کے بارے میں پوچھتے ہو کہ ان کے بارے میں میں کا کہتا تھا تو عاشق مسکرانے کہے گا سرور کہوں کے مانکو مولا کہوں تجھے باغ قلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصفرائے پہ تناغی سے عبری اے راگو میرے شاہ میں کہا کہا کروں تجھے لیکن رضا نے قد میں سکر اس میں کل گیا کالک کا بندہ کل کا آقا کہوں تجھے ارے ان کے بارے میں پوچھتے ہو تو سنو انہیں جانا انہیں مانا میں لکا عہر سے کام لیلہ غیل حمد میں دنیا سے مسلمان گیا نعرے تکبیر نعرے رسال عزمت مصطفیٰ اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا اللہ کی قسم ایسا نہیں میرے نبی میں جلال نہ تھا شہابہ اکرام فرماتے ہیں آقا کو جب جلال آتا تھا نا جلال تو سرکار کی دونوں عبروِ مبارک کے درمیان ایک رگ تھی جس کو رگِ حاشمی کہا جاتا ہے وہ جلال کی وجہ سے پھڑکنے لگتی تھی اور شہابہ فرماتے ہیں آقا کا یہ عالم دیکھ کر کہ ہمارے ہوش اڑ جاتے تھے ایک دن میرے نبی ممبر شریف پہ بیٹھے اور کہنے لگے وَلَّدِ نَفْسِ بِيَدِ مجھے اُزَّاد کی قسم ہے جس کے قبض و قدرت میں محمد کی جان ہے جلال میں فرماتے ہیں آقا فرماتے ہیں پہلی بار آقا نے کہا نا ہم کانپ گئے دوسری مرتبہ آپ نے فرمایا صحابہ فرماتے ہیں ہم پہ اتنی دہشت تھی ہمیں ایک دوسرے سے ٹکرانے لگ گئے وہ فرمایا جب تیسری مرتبہ آقا نے یہ قسم فرمائی نا کہتے ہیں پھر ہمارے ہوش ہی ختم ہو گئے آقا نے تین مرتبہ یہ قسم ارشاد فرمائی راویہ نے پوچھا بتاؤ اس قسم کے بعد آقا نے کیا کہا تھا صحابہ کہتے ہیں کچھ ہوش ہو تب بتائیں نا کہا کیا تھا ہمیں تو ہوش ہی نہیں رہا تھا اتنا جلال بھی مصطفیٰ کو آتا تھا لیکن جانتے ہو رب نے محبوب کو رحمت بنا کے بھیجا تھا اس لئے آقا نے کبھی کسی پہ جلال نہیں فرمایا جب بھی ملتے تھے مسکرہ کے ملتے تھے جس سے بات کرتے تھے اس انداز میں بات کرتے تھے کہ سامنے والا خود بخود مسکرانے لگ جاتا تھا صحابہ فرماتے ہیں خود حضرت عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں کائنات میں سب سے زیادہ مسکرانے والی ذات محمد الرسول اللہ کی ذات ہے بدلو اپنے طریقے نمازی بن جاؤ تیروں پر چہروں پر داڑی سجالو کردار مصطفیٰ جیسا بنا لو جب بھی کسی سے ملو مسکرہ کے ملو کوئی اکڑ نہیں ہونی چاہیے میں یوں ہوں میں وہ ہوں میں توں ہوں اور یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا کچھ نہیں کر سکتا کوئی بھی یہ بے بسی تو تب پتا چلے گی جب بدن سے روح نکل جائے گی جس دن مسجد والی چار پائی گھر کے آگے دروازے پہ رکھ جائے گی تب اپنی اوقات سمجھ میں آئے گی ہم اپنے بستر کے روز کی تین تین چادرے بدلتے ہیں صبح کی چادر آ رہے دوپیر کی اور ہے شام کی اور ہے لیکن جب روح نکل جاتی ہے نا تو پھر بیٹے اپنی بستر بھی نہیں دیتے وہی مسجد سے لاکر کے چار پائی ڈالی جاتی ہے جو لاکھوں کو لے کے گئی ہزاروں کو لے کے جائے گی پھر اتنی اوقات نہیں رہ جاتی کہ بیٹے تجھے اپنا بستر بھی دے سکیں جن کے لئے رات و دن تم کماتے ہو نا حرام حلال کی تمیز کیے بغیر یہ بدن کے کپڑے ایس اتار کے پھیکتے ہیں جیسے کہ ان کو ان کپڑوں سے گھن لگنے لگ گئی ہے جن بیٹوں کا جھوٹا تم رات دن کھاتے ہو اگر یہی غسل دینے کے لئے آ جائے تو یوں کپڑے بچا بچا کے غسل دیتے ہیں باپ کے بدن کا پانی ہے کہ ہمارے کپڑوں پہ نہ لگ جائے آ کر کے بڑی بے وفا ہے دنیا اس نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی اس پہ اتنے فیدہ نہ ہو کہ تم خدا کو بھی بھول جاؤ مصطفیٰ کو بھی بھول جاؤ حالہ حضرت نے کہا تھا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہی اور چوروں کی رکھوالی ہے شہد دکھائے زہر پھلائے یہ اسی دنیا کے بارے نال حضرت نے کہا بدلو یار سوچ بدلو سب سے رشتہ توڑو دو مصطفیٰ سے رشتہ چھوڑو اور یہ باتیں صرف ناروں سے ثابت نہیں ہوں گی صرف جلسہ کرانے یا کرنے سے آ کر کے بیٹھنے سے ثابت نہیں ہوں گی یہ ثابت تب ہوں گی جب یہاں آئے تھے تو چہروں پہ داڑیاں نہیں تھی جب آئے تھے تو بے نمازی تھے اب یہاں سے جاؤ تو فجر کی نماز بھی پھل رہی ہے آئندہ مصطفیٰ کی سنت بھی چہروں پہ رہے دب پتا چلے گا پھر فخر سے کہنا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت بول دو یار جنت نراز ہو گئے تو پھر کیوں نہیں بولتے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے آپ کی نسلوں کو بھی سلامت رکھے خدارہ مصطفیٰ سے رشتہ جوڑ لو آقا کے دین سے رشتہ جوڑ لو میں نے جو باتیں کہیں ہیں اللہ ان باتوں پہ پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ میرے ظاہر کو میرے باطن کو میرے ظاہر سے بہتر بنا دے لوگوں مجھے تمہاری دعاؤں کی زیادہ ضرورت ہے اللہ سے دعائیں کیا کرو اللہ جب بھی ہمیں موت آئے ایمان کی موت آئے سلامتی کی موت آئے یہ تو معلوم ہی نہیں کس جگہ پہ انتقال ہو کفن ملے نہ ملے جنازے ملے نہ ملے کاندھے میسر ہو نہ ہو کچھ نہیں کہا جا سکتا بس اللہ سے دعائیں مانگا کرو اللہ موت کہیں بھی دے دے دفن ہونے کے لیے مصطفیٰ کے شہر میں جگہ دے دے آقا نے فرمایا میسر ہو سکے ممکن ہو تو میرے مدینے میں مر جانے میرے نبی نے امت کو ترغیب دی فرمایا ہو سکے تو میرے مدینے میں مر جانا اور اگر میرے مدینے میں نہ مر سکو تو مدینے کی حسرت لے کے مر جانا مدینے کی حسرت لے کے مر جانا آقا جی کس لیے مصطفیٰ فرماتے ہیں جو مدینے میں مر کے دفن ہوگا وہ بھی میرے ساتھ اٹھے گا اور جو مدینے میں نہ مر سکا لیکن حسرت لے کے مرا قیامت کے دن وہ بھی مدینہ کے قبرستان سے اٹھایا جائے اللہ تعالی ہم سب کا رشتہ مدینہ سے یوں ہی مضبوط رکھے تو میری باتوں پہ اللہ تعالی مجھے عمل کی توفیق دے اس کے بعد پوری امت مسلمہ کو عمل کی توفیق حتم فرمائے میں نے کچھ باتیں خاص کہی ہیں میں نے کہا ہے رشتہ نبی سے جوڑنا گئے اور رشتہ صرف نعرے بازی میں نہیں باتوں میں نہیں بلکہ چہرہ بھی مصطفیٰ جیسا ہونا چاہیے گردار بھی مصطفیٰ کے جیسا ہونا چاہیے ہمارے گھروں کا ماحول بھی مصطفیٰ کے جیسا ہونا چاہیے یہ ٹی بی کیبل اٹھا کے پھینک دو بیٹنیاں اگر تم سے پوچھیں ٹیم کیسے کٹے گا تو کہہ دینا ٹائم کٹنے کی بات نہیں ہے جو ٹائم کٹتا ہے تو وہ ٹائم کٹتا ہے جو ٹائم نہیں کٹتا ہے اسے ٹائم کٹ دیتا ہے ان کو سمجھا دینا کہ اگر وقت ہی گزارنا ہے قیامت مصیبت میں گھر جاؤ گی کوئی یارو مددگار نہیں ہوگا تو وہاں پہ قرآن تمہارا ہاتھ پکڑے گا اللہ کی جنت کے دروازے پہ کھڑا کر دے گا جب فرشتے کہیں گے کدھر لے کے چلا ہے قرآن کہے گا اس نے مجھے دنیا میں نہیں چھوڑا گے میں اسے آخرت میں نہیں چھوڑا گے کریں گے انشاءاللہ ان باتوں پہ عمل کریں گے انشاءاللہ میں سب سے امید نہیں کرتا میں سمجھتا ہوں ان کے بس وہی عمل کرے گا جسے خدا توفیق دے گا یہ کیوے دور کر دو بیٹیوں کے ہاتھ میں قرآن دے دو سیرت فاطمہ تو زہرہ دے دو ان کے ہاتھوں سے موبائل چھین لو ان سے کہو تیرے جینے کا مقصد دنیا کا تماشا نہیں تیرے جینے کا مقصد تو ہے سیدہ فاطمہ کی کنیز بن کے جینا ہے اور بیٹیوں تم بھی قیامت کے دن باپ کی پگڑی اچھلنے سے بچا لینا جب تم قیامت کے دن بلائی جاؤ گی تمہارے ماں باپ کی گردن شرم سے جھک جائیں گی ایسے کام کر کے چلی جاؤ جب باپ تمہاری آئے اور فرشتہ آواز دے کے کہیں فلا کی بیٹی آئے فاطمہ تو زہرہ کے ساتھ جنت میں چلی جائے تو ایسے عالم میں آنا ادھر تم مصطفیٰ کے چادر کے سائے میں آنا ادھر باپ کے سر پہ آقا کریم کی رحمت کا جھنڈا لہرہ دانا جائے یہ طریقے بنا لو بیٹی ہو بس جو ہوئے اغلاق ان کو معاف فرمائے رب دے کائنات زندگی نے دیا ساتھ تو پھر ہوگی ملاقات چمن رہا تو بھول کلیں گے زندگی رہی تو پھر ملیں گے مسافر ہیں ہم بھی مسافر ہو تم بھی کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی فقیران آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے لا الہ کلمہ شریف زور سے پڑھ لو لا الہ اللہ محمد رسول اللہ وما علینا اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ